ہی میں یوٹیوب فیملی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کے لئے ایک اور چکن کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت مزیدار ہے بچوں میں بہت پسند کی جاتی ہے پلیز بنایئے گا اور بتائیے گا کیا کو کیسے لگی میں لے کے آئی ہوں جناب آپ کے لئے چکن لولی پوفز اور میں سپائسی بنانے جا رہی ہوں آپ نون سپائسی 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 کے لئے چاہیے بنا سکتی ہیں میں آپ کو سپائسی کے لئے چاہیے ہوں جناب اس کی مرینشن کے لئے ہمیں چاہیے ہے ایک ٹی سپون میں سویا ساوس لینا ہے ون ان حاف ٹی سپون جو ہے نمر وائٹ وینیگر لوں گی کشمیری مرچ جو ہے وہ میں ون ٹی سپون لوں گی جنجر گرلک پیسٹ جو ہے وہ دو ٹی بل سپون یعنی کے ون ٹی بل سپون لے دوں گی اور اس کے علاوہ جناب ہمیں چاہیے بلیک پیپر اور وائٹ پیپر جو ہے وہ خاپ خاپ ٹی سپون میں لوں گی اور سالٹ جو ہے وہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال دیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہمیں کارن فلور اور جو ہے نا وہ میدہ چاہیے ہے تین ٹی بل سپون ہمیں میدہ چاہیے ہے اور ون فورسٹ کپ جو ہے وہ ہمیں کارن فلور چاہیے ہے اور چلیں جی اب اس کی مرینیشن جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اس کو مرینیٹ کر کے ہم کو یہ آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اپنا نیکس پروسس جو ہے وہ آپ کو نیکس بتاؤں گی ٹھیک ہے جی اس کی مرینیشن کے بعد یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دیں جنجر گرلک پیسٹ چلیں جی میں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد مکس کرنے کے بعد میں آپ سے مکتے ہوں لیں جی اپنے ہم نے اپنے سپائسز اور جنجر گرلک پیسٹ جو ہے وہ ایڈن کر دیا اس میں اب ہم اس میں اپنا وینیگر ڈالیں گے ڈالیں گے 1.5 تی سپون اور 1 تی سپون جو ہے نا وہ ہم اپنا سویا سو سٹال دیں گے آپ نے یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو کوئی دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ اس کو ریسٹ دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا کارن فلاور اور میدہ جو ہے نا وہ دنوں ڈال دیں ایک بھی ڈال دیں ٹھیک ہے جی نہیں جو اب ہم اس نے اپنا میدہ انڈا کارن فلاور سب ڈال دیا اسے معجوم جسے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہلکا سا فائے کر لیں گے ہلکا سا نہیں بلتہ ہی اچھا سا فرائے کر رہے گے ٹھیک ہے جی چلیں میں اپنا میس کرلوں اچھے سے یہ دیں جی مکس کرنے کے بعد یہ اس طرح کی شکل میں آجائے گا تو اس کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد اسے پانچ سا سات منٹ آپ ریسٹ دیں اور اس کے بعد اس کو فائے کر لیں تو چلیں آپ ہم اسے فائے کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی ہم نے قڑائی لے لی اور اس میں آئل ڈالتی ہے ڈیپ فرائن کے لیے اب ہمیں میڈیم فریم پہ اس کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہمیں آئل بہت گرم نہیں چاہیے جب ہلکا گرم ہو جائے تو آپ نے اپنے ونگز کو اٹھانا ہے اور ساتھ رکھتے جانا ہے چلیں جی اب ہم اتنا ہمارا اتنا ہو کے کہ آپ اپنے ونگز اٹھاتے جائیں اور مشہور مطلب اس کو ساتھ رکھیں نیچے میں لگیں دی chosen زیر حیساب زیر 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 موسیقی 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 اس میں ہم جناب اپنے فائنلی چوب چھو اینا وہ لیسن دانیں گے اس کے پاس ہم اس میں دے تک کمیتے بڑھا 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 گے another بڑھا 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 دا دی دے تک کبیادد این بڑھا چک Room کیونکہ کورا سے 2-3 پینچ کے برابر ہم نمک ڈالیں گے ابن پورچ تیسپون ہم کم لیک پیپر ڈالیں گے کورا سےتوڈا زندگی تیسپون رابر ہم چاہدنگی بھی کم لیکmente بریدانگی پیپر جمع hours اور 1 ٹی سپون جو ہے نا وہ ہم چیزی ڈالیں گے ٹھیک ہے بھی اچھے اسے کر دیا اب کی سٹیٹ پہ ہم نے دو تین ٹی سپون جو ہے نا وہ کان فار کی ڈالتے ہیں لیکن میں ستنے ہی ڈالیں گی اور اسے کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں چلیں جی اچھے سے مکس ہوگی اب ہم اس سے نکال لیتے ہیں انشاءالہ سپوں پہر اچھے لگ رہے ہیں موسیقی موسیقی